اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو اپنے چینل اقصہ اسلامی تلوکیشن میں حسام عدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حوش رکھے آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح پر سائے سامرین آج میں آپ کے ساتھ نو ربیو الاول اور بارہ ربیو الاول کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرد اور آسان ہیں اس وظیفہ کی بہت ہی فضیلت اور برکات ہیں یہ بہت ہی بابرکت اور آزمایا ہوا عمل ہیں آپ اس عمل کو لازم کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہو اس بابرکت مہینے کی اندر دو دن بڑے افضل ہیں نو ربیو الاول اور بارہ ربیو الاول کا دن جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے بعض روایات میں نو ربیو الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن مانا جاتا ہے اور بہت ہی مشہور روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں بارہ ربیو الاول کو تشریف لائے اسی لحاظ سے علماء کرام نے جو لکھا تھا جو روایات ہمیں بتاتی ہیں ان روایات کے مطابق دو دن ہمارے لئے بہت افضل دن ہیں نو ربیو الاول اور بارہ ربیو الاول تو آج میں آپ کے ساتھ ان دو دنوں کا بہت ہی حاصل عمل لے کر آئی ہوں بہت ہی مجرد عمل لے کر آئی ہوں آپ اس عمل کو خود بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وزیفے سے مستفید ہوں آپ کو اور مجھے سواب ملتا رہی تو آج میں آپ کے ساتھ 9 ربیل اول اور 12 ربیل اول با وظیفہ شیئر کروں گی بہت ہی آسان عمل ہے چھوٹا سا عمل ہے پاورفول عمل ہے اور اس عمل کے کرنے سے آپ غریبی سے محفوظ رہیں گے مفلسی سے محفوظ رہیں گے دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رہیں گے حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہیں گے ظالموں کے ظلم سے محفوظ رہیں گے تو آپ اس عمل کو لازم کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا تو چلیں آپ کا وقت زائد یہ بھی نہ ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ شکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آپ کے تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میری ویڈیو کو سکپ کر کر دیکھیں گے تو آپ کو وظیفہ کی اچھی طرح سمجھ نہیں آئے گی اور آپ کو فائد کا بھی پتا نہیں چلے گا آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ کے تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کی ایڈیوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لالدہ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیو آپ تک بہ آسانی کو ہن سکے جزار کر لیں وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو نو ربیل اول اور بارہ ربیل اول کے دن کرنا کس طریقے سے ہے یہ بھی توجہ سے سن لیں اور نوٹ فرما لیں نو ربیل اول اور بارہ ربیل اول والے دن آپ نے فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز سے پہلے پہلے اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے آپ کے پاس نو ربیل اول کا اور بارہ ربیل اول کا پورا دن ہوگا جب بھی آپ کو ٹائم ملے چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ الگ کمرے میں بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے اس وظیفے کو کریں تاکہ آپ کو وظیفہ کرنے کا مزہ بھی آئے اور آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا کرنے والا نہ ہو اور آپ پوری توجہ سے اس وظیفے کو کر سکیں کرنا آپ نے یہ ہے نو ربیل اول والے دن اور بارہ ربیل اول والے دن آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو پورے دن میں جس ٹائم آپ کا دل چاہے آپ کر سکتے ہیں لیکن مغرب کی آزان سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے پھر آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ سورت کوسر پڑھنی ہے سورت کوسر کو آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں سورت کوسر کو گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے ناموں کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اللہ کے یہ نام کیا ہے اور انہیں پڑھنا کیسے ہے یہ بھی توجہ سے سنے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا وفور یا رحیم یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان ان میں سے ایک اللہ کا ذاتی نام ہے اور ساتھ اللہ کے صفاتی نام ہے یہ کل آٹھ نام ہو گئے تو آپ نے ان تمام اسمائی آزم کو اکٹھا بڑھ کر ایک تصور کرنا ہے جس طرح میں پڑھتی ہوں اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے دوبارہ سن لیں اور نوٹ فرمالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا وفور یا رحیم یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان یہ ایک مرتبہ ہو گیا یا اللہ یا رحمان یا وفور یا رحیم یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان یہ دو مرتبہ ہو گئے اسی طرح آپ نے ان تمام اسمائی آزم کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور کل آپ نے گیارہ مرتبہ ان ناموں کا ورد کرنا ہے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے پھر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد گیارہ مرتبہ ہی آپ نے سورت کوسر پڑھنی ہے سورت کوسر کو گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ ان تمام ناموں کو پڑھنا ہے اور آخر میں پھر آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے رو کے دعا کرنی ہے گرگڑا کے اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ اس پاک اور بابرکت مہینے کے صدقے ہمیں شیطانوں کے شر سے دور رکھنا دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھنا حاسدوں کے حسن سے محفوظ رکھنا ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھنا ہمیں اپنے سائے تلے رکھنا ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا اور مولا مجھے اپنی تمام نعمتوں اور رحمتوں سے مالا مال کرنا اور مجھے ہر کوئی چیز عطا کرنا جس کی وجہ ضرورت ہے اس عمل کے کرنے سے آپ کو تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام خوائد سے مستفید کرے گا جتا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے غلیبی حتم ہوگی مفلسی حتم ہوگی مختاجی حتم ہوگی اللہ کی رحمت آپ پر مصلہ دار بارش کی طرح برسے گی اور اللہ آپ سے راضی ہوگا دشمنوں سے آپ ہی حفاظت میں رہے گے تو آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو بارہ ربیل اول والے دن کر کے اللہ سے مانگنا ہے پورا سال آپ ان تمام خوائد سے مستفید ہوتے رہیں گے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے پانچ منٹ لگتے ہیں اس وظیفے کو کرنے کے اور آپ نے سارا سال ان وظائف سے مستفید ہونا ہے سارا سال اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہونا ہے تو آپ نبی کے صدقے اللہ سے مانگیں اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا آپ اس عمل کو خود بھی کریں اپنے عزیزوکار فیمبرز فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا سواب ملتا رہے تو یہ تھی نو ربیو لول اور بارہ ربیو لول والے دن ایک قرآنی صورت اور اللہ کے ناموں میں ورد کرنے کی فضیلت اور برقات وظیفہ و فوائے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو میری کسی بات کے سمجھ نہ آئے تو آپ کومیٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے اس کے علاوہ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے فیس بک پیج اور انسٹا برام پر بھی فالو کریں وہاں بھی آپ کی رہنمائی کے لیے بہت ہی اچھی اچھی باتیں اور احادیث نبوی کے متعالیت آپ کو معلومات ملیں آخری فعلہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامائن کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے سیرات و مستقین کرسے پر چلنے کی توفیق دے آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ وجود بیل آئیکن کو دبا کے آر ویڈیفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وزیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ